اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سارے لوگوں کے سردار تھے اس کے باوجود صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے لگاتار دو دن تک جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی دو دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں کو نصیب نہیں ہوا آج ہمیں کتنا ملا ہوا ہے ملا ہوا ہے کی نہیں اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی اللہ فرماتے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کل قیامت کے دن ضرور پوچھے جاؤ گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے پتا ہے وہ بستر جو ہے نا رنگی ہوئی کھال تھی اسی میں خجور کی چھال بھر دی گئی تھی یعنی کھال میں خجور کی چھال بھر دی گئی تھی جس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور خجور کی چٹائی تھی جس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو جسم پر چٹائی کے نشان پر جایا کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی انکساری تھی ایسی ونرمتہ تھی کہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کا کام کیا کرتے تھے گھر والوں کے کام کاج میں شریک رہتے تھے خود سے جوتا سی لیتے تھے اپنے کپرے میں پیوند لگا لیتے تھے خود سے جوتا سی لیتے اپنے کپرے میں پیوند لگا لیتے تھے اور بچوں کے پاس سے بھی گدرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے صحابے کرام کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ آتے تو کوئی بھی صحابی اٹھتا نہیں تھا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی کھرا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے کیا کہنے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک سیوا کی کتنے سال دس سال تک سیوا کی لیکن اس بیچ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا جب کسی معاملے میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو جو آسان ہوتا اسے اپنا لیا کرتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جاتا تو کبھی بھی نو میں جواب نہیں دیتے تھے اگر نہیں ہوتا تو کسی سے قرد لے کر کے اسے دے دیئے یا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیالو بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا اور کبھی بھی اپنے نوکر کو بھی نہیں مارا کبھی بھی اپنی نوکر کو نہیں مارا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائی تھی نرم انسان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ایسی تھی کہ طائف کے بدماشوں نے آپ پر پتھر برسایا تھا اور فرشتہ آکر کے اجازت چاہتا ہے ہوش میں آنے کے بعد کہ آپ اگر حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاروں کے بچ پیس دیا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نہیں ان کو برباد نہ کیا جائے مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھئے معافی دیکھئے فتح مکہ کے سال انیس سال کے مجرم جان کے دشمن آپ کے کنٹرول میں تھے دنیا کا ہر قانون یہی کہتا تھا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سبوں کی عام معافی کی گھوشنا کر دی ابھی جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کتنی سنکھیہ تھے آپ کے ماننے والوں کی دس ہزار تھے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دو سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے جاتے ہیں تو ایک لاکھ چوالیس ہزار کی سنکھیہ ہو چکی ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں مکہ میں حج تلویدہ کے موقع سے صحابہ آپ کے ساتھ حاضر تھے اتنی بڑی سنکھیہ دو سال میں ہی کیسے ہو گئی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا لوگوں کو احساس ہو گیا لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب کی قوم والوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے جب قوم کو معاف کر دیا جانی دشمن تھے تو باہر کے لوگوں کو بھی احساس ہونے لگا کہ جب مکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین سچا ہے چنانچہ ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے تھی غیبت سے پیچھ پیچھے کسی کا عیب بیان کیا جائے ایک مرتبہ سن نبی دعوت کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ صفیہ کا ناٹی ہونا کافی ہے یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تو تھی لیکن ناٹی تھی چھوٹے قد کی تھی کہا کہ ان کا تو ناٹی ہونا کافی ہے ان کے اندر عیب ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عائشہ تُو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی کرواہت سمندر کے پانی پر غالب آ جائے یعنی سمندر کا سارا کا سارا پانی بدودار ہو جائے خراب ہو جائے کس بات سے کہ تُو نے یہ بات کہہ دی تو اسی لئے ایک آدمی کو غیبت سے بری باتوں سے بچنا چاہیے ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے اگر کھانا اچھا ہوتا تو کھاتے اور اگر کھانا اچھا نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے یہ نہیں کہتے تھے کہ کھانا اچھا نہیں ہے دال اچھی نہیں ہے سبزی اچھی نہیں ہے چاوال اچھا نہیں ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے کھانا پسند ہوتا کھا لیتے کھانا پسند نہیں ہوتا چھوڑ دیتے تھے اس لئے ہمیں بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ میں ایک آواز آئی ڈراؤنی آواز آئی جس سے ہر طرف گھبرہات پھیل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف نکلے سب سے پہلے کون نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف نکلتے ہیں آپ نے اپنی تلوار لٹکا رکھی تھی اور آپ ادھر سے لوٹ کر آ رہے تھے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں کوئی بات نہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر انسان بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے حیادار کرنے والے انسان تھے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے ویان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی کماری لرکیوں سے بھی زیادہ حیادہ کرنے والے تھے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تیرے اندر سے حیادہ نکل جائے تو جو چاہو کرو اسی لیے جو انسان بے حیادہ ہوتا ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے جس کے اندر سے حیاء نکل گئی وہ ہر کام کر سکتا ہے کسی بھی کام سے اس کو جھجک نہیں ہوگی اسی لیے حیاء کی صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مداج تھے آسانی کو پسند کرتے تھے ایک دہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جبکہ آپ صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا صحابہ کرام اٹھے اس کو ڈانٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہا کہ نہیں اس کو پیشاب کر لینے تھا جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اس پیشاب پر ایک ڈلپانی بہا دو کوئی غصہ نہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیونکہ آپ نے سمجھا کہ یہ دہات سے آئے ہیں ان کو عدب معلوم نہیں ہے اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کے اور طریقہ بتا دیا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز پر آ رہے ہوتے تھے اور بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز حلقی کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف ہو آواز آتی کانے میں بچہ رو رہا ہے تو نماز لم بھی کرنا چاہتے لیکن اس بچے کے رونے کی آواز سن کر کے نماز حلقی کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہو تو کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی تھی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے تھے اور امانتدار تھے امانتدار اتنے تھے اور سچے اتنے تھے کہ لوگوں نے نبی بننے سے پہلے آپ کا نام ہی رکھ دیا تھا السادق الامین لوگوں نے آپ کا نام ہی السادق رکھ دیا تھا کیونکہ آپ کے اندر سچائی دیکھی تھی لوگوں نے بہت سچ بولنے والا اور الامین بہت زیادہ امانتدار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانتداری کی لوگ قسمیں کھاتے تھے جب پہلی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے صفحہ چوٹی پر چھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا سباہا اس سے اشارہ تھا کہ کوئی آفت آنے والی ہے اس کی تیاری کر لو سب لوگ آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دینے سے پہلے کیا کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاری کے پیچھے ایک سینہ ہے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانوگے سب نے کہا اے محمد ہم نے اب تک تو آپ کو سچا ہی پایا ہے ہم آپ کی تائیت کیوں نہ کریں گے تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر سن لو کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں جہنم میں جانے سے خود کو بچا لو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو میری بات مان کر کے ایک اللہ کی عبادت کر کے یہ سننا تھا کہ ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تب بل لک تیری ہلاکت ہو کیا اسی کے لئے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے ابو لہب کی نندہ میں یہ سورہ اتار دی کونسی سورہ سورہ المصد تبتی دابی لہبی وطب تو یہ تھے اچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تبیارے والدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیارہ گزیم گزیم تبیارہ گزیم بھی جنرہ گزیم تبیارہ ی對不對 موسیقی